سٹوڈنٹس اس پریکٹیکل میں ہم کیتھوڈرے آسیلو سکوپ استعمال کرتے ہوئے ڈی سی اور ای سی وولٹیجز میئر کریں گے کیتھوڈرے آسیلو سکوپ جس کو ہم شورٹلی سی آر او بھی کہتے ہیں ایک ڈسپلی ڈوائس ہے اس کے انٹرنل سٹرکچر یعنی کنسٹرکشن اور اس کے ورکنگ کے بارے میں اور اس کے یوز کے بارے میں ہم کنسپٹ لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو استعمال کر کے دیکھیں گے اور ڈی سی اور ای سی وولٹیجز میئر کریں گے ڈسپلی ڈیوائس ہے یعنی کہ اس کی سکرین ہوتی ہے جس پہ ڈسپلی ہوتا ہے رزلٹ اور ہم جو بھی اس پہ سگنل اپلائے کریں اس کی وی فارم یہاں پہ ڈسپلی کرتا ہے ڈیجیٹل سگنل ہو ای سی سگنل ہو یا ڈی سی سگنل ہو تو اس وی فارم کی مدد سے ہم اپلائیڈ سگنل کا وولٹیج اور اس کی فریکنسی میئر کر سکتے ہیں ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے تبدیل ہو رہا ہے اس پریکٹیکل کو ان سٹیپس میں ڈسکس کریں گے کہ سب سے پہلے اپریٹرز دیکھیں گے پھر پروسیجر ڈسکس کریں گے میئرمنٹس لیں گے اور کیلکولیشنز کریں گے رزلٹ یعنی کہ ای سی اور ڈی سی وولٹیجز کی ویلیوز دیکھیں گے تو اپریٹرز ڈسکس کرتے ہیں تو اپریٹرز میں ہمیں کیتھوری اوسیلوسکوپ چاہیے ہوگی اے سی سپلائی چاہیے ہوگی لو وولٹیج اے سی سپلائی عام طور پر جو ہمارے پاس اے سی سپلائی آتی ہے مین میں وہ 220-230 وولٹ کی ہوتی ہے لیکن ہمیں اس سے کم کی چاہیے تقریباً میکسیموم 30 وولٹ تک کی اور اس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ لگی ہی نوب کو روٹیٹ کروانے سے ملٹی میٹر چاہیے ہوگا جس کو اصل میں ہم استعمال کریں گے وولٹ میٹر کے طور پر اور اس میں ہم جب AC میرمیٹ کریں گے تو اس کے سلیکٹر سویچ کو سلیکشن سویچ کو اس کو ہم AC رینج میں لے کے آئیں گے جب ہم DC میرمیٹ کریں گے تو اس کے سلیکشن سویچ کو DC رینج میں لے کے آئیں گے اور 12 وولٹ DC بیٹری چاہیے ہوگی اس کی جگہ ہم سموتھلی جو ہمیں پروائیڈ کر سکتا ہے DC وہ ہم وہ ہم بیٹری الیمنیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ الٹرنیٹنگ کرنٹ کو ڈیریکٹ کرنٹ میں تبدیل کرتے ہوئے ہمیں ڈی سی سپلائی دیتا ہے ٹرانسپیرنٹ رولر استعمال کریں گے ریو سٹیٹ استعمال کریں گے اور یہ ہائی ایڈزسٹنس ریو سٹیٹ ہوگا کنیکٹنگ کیبل استعمال کریں گے کنیکٹنگ کیبل میں سٹوڈنٹس ایک کو ایکزیل کنیکٹر ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم انسٹ کرتے ہیں سی آر او کے چینل کنیکشن میں اور اس کے دوسری طرف دو کلپ لگے ہوتے ہیں جن کو ہم کروکوڈائل کلپس کہتے ہیں اور ان کروکوڈائل کلپس کو باقی سرکیٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو یہ ہے ہمرا پریٹس اب سب سے پہلے سی آر او کی ارینجمنٹ یعنی کہ اس کی اڈجسٹمنٹ دیکھتے ہیں پہلے تو اس ڈائنگ کی مطل سے میں آپ کو سی آر او کے کچھ بٹنز کا بتاتا ہوں پھر ان کو کس طرح سے ہم ارینجسٹ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ پاور آن آف بٹن ہے جب ہم سی آر او کی مین اس کی لیڈ جو ہے وہ پلک انسٹ کر دیں گے مین سپلائی میں تو وہاں سے آن کریں گے پھر اس کے بعد یہاں سے بھی پاور آن کریں گے اور اسی طرح سے یہاں سے پہلے پاور آف کریں گے پھر مین سپلائی سے آف کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس time division جو ہے وہ بٹن ہے یہاں پہ ہمارے پاس volts per division بٹن ہے time per division کو ہم time base generator بھی کہتے ہیں اور volts per division کی مدد سے ہم voltage کی peak value اڈجسٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس دو یہ بٹن ہیں volts per division کے اور اصل میں دو چینل ہوتے ہیں اگر ہم صرف ایک ہی سگنل اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو صرف ایک طرف والا چینل استعمال کریں گے اور اس کا پھر volt per division بٹن سیٹ کریں گے اگر دو استعمال کرنے جا رہے ہیں signal at a time تو پھر دوسری طرف والا بھی ہم use کریں گے لیکن یہاں پہ ہم صرف ایک طرف والا استعمال کرنے جا رہے ہیں اس لئے صرف ایک طرف والی ہی سیٹنگ کریں گے اب ہم نے DC یا AC یا ground ground تو ہم use نہیں کریں گے لیکن ہم نے جب DC measurement کرنی ہوگی تو اس بٹن کو DC پہ لے کے آئیں گے جب AC میر کرنی ہوگی تو اس بٹن کو AC پہ لے کے آئیں گے یعنی کہ جو signal ہم یہاں پہ apply کر رہے ہیں اس کے مطابق ہم یہاں پہ button کو adjust کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس y position button ہے جو کہ signal کو اس screen پہ y axis کے لحاظ سے adjust کرے گا اوپر یا نیچے ہم origin پہ adjust کرتے ہوئے signal کو apply کریں گے intensity button ہے جس کی مدد سے ہم intensity یعنی کہ light adjust کریں گے focus button ہے جس کی مدد سے ہم applied signal کی sharpness adjust کریں گے اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے c.r.o کو on کیا تو یہاں پہ ہمیں ایک spot نظر آئے گا اور جب ہم time based generator کو تھوڑا سا یعنی کہ بہت ہی کم frequency پہ رکھیں گے تو یہ ہلکا ہلکا ہمیں move کرتا ہوا نظر آئے گا لیکن جب ہم time based generator کو زیادہ frequency پہ رکھیں گے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ اتنی تیزی سے move کرے گا کہ ایک line بنتی ہوئی نظر آئے گی جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جب یہ line بن جائے گی تو اس کو y position button کی مدد سے اوپر یا نیچے اور ایکچلی بالکل درمیان میں adjust کریں گے اور پھر اس کی intensity اور اس کا focus adjust کریں گے اب جب ہم نے یہ adjustment کر دی تو اس کے بعد ہم نے باقی چیزوں کو connect کرنا ہے c.r.o کے ساتھ وہ connection ہم کس طرح سے بنائیں گے تو یہ میں آپ کو یہاں پہ موجود اس simple circuit diagram کی مدد سے سمجھاؤں گا connection diagram اور یہ ہم AC voltage measurement کے لئے connection بنائیں گے اب اس میں یہاں پہ ہمارے پاس c.r.o کی coaxil connector ہے coaxil connector میں ہم سب سے پہلے coaxil جو wire ہے ہمارے پاس connecting wire اس کا coaxil connector یہاں پہ insert کریں گے اس کو insert کرنے کے بعد ہم اس کو connect کریں گے multimeter جس کو ہم voltmeter کے ساتھ طور پر استعمال کریں اس کے ساتھ multimeter میں ہم اس کو پہلے سے AC range میں selection button کو adjust کر لیں گے تو اس کا جو ہمارے پاس black یعنی کہ negative terminal ہے اس کو ہم connect کریں گے c.r.o کے negative end کے ساتھ یعنی کہ یہاں پہ جو کہ actual black میں ہوگا لیکن میں اس کو yellow میں represent کر رہا ہوں اور multimeter کے positive terminal کو ہم connect کریں گے جو c.r.o کی ہمارے پاس clip crocodile clip ہے جو positive clip ہے یعنی کہ red clip اس کے ساتھ connect کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے wire کو اوپر سے گزارتے ہوئے connect کیا ہے یعنی کہ ان wire کا اپس میں connection نہیں ہے بلکہ اس wire کا connection یہاں پہ آکے ہو رہا ہے اب AC supply کو connect کریں گے تو AC supply کا بھی جو positive sorry جو positive یعنی کہ red color terminal ہے اس کو ہم connect کریں گے یہاں ہی پہ جو c.r.o کا clipper ہے positive clipper ہے اس کے ساتھ اور AC supply کا جو negative terminal ہے جس کو black سے represent کیا ہے اور یہاں پہ میں yellow wire سے connect کر رہا ہوں اس کو تو اس کو بھی ہم c.r.o کے ساتھ یہاں پہ اوپر سے wire کو گزارتے ہوئے c.r.o کے جو negative terminal ہے اس کے ساتھ connect کریں گے ہمارا connection کمپلیٹ ہو گئے c.r.o پہلے سے main main ہم نے connect کیا ہوا ہے AC supply کو ہم نے connect کر دینا ہے main میں اور multimeter کو ایسی proper ایسی range میں adjust کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پہ جو AC supply کا یہ والا selection switch ہے اس کو کم سے کم voltage پہ adjust کرنا ہے تو پہلے تو اس کو zero volt پہ adjust کریں گے on کریں گے جب یہ on کریں گے تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ AC supply کو on کرنے سے کیونکہ اس کو zero پہ ہم نے adjust کیا ہوا ہے volt meter ہمیں zero reading دے رہا ہوگا c.r.o پہ بھی ہمیں کوئی proper signal alternating signal نظر نہیں آئے گا یعنی کہ یہاں پہ بھی zero ہے scotch tape کی مدد سے جو ہمارے پاس transparent meter ruler ہے meter ruler تو نہیں ہے چھوٹا ruler ہے اس کو ہم یہاں پہ c.r.o کی screen کے ساتھ لگائیں گے اس طرح سے properly بالکل vertically adjust کرتے ہوئے اور اس میں اس طرح سے کریں گے کہ ایک division کو یہاں پہ بالکل درمیان میں adjust کریں گے تو پھر اس طرح سے ہم signal جب ہمارے پاس supply ہوگا تو اس کی اوپر کی طرف جو پیک آئے گی اس کو بھی ہم measure کر سکیں گے کہ وہ کتنے سنٹی میٹر میں آ رہی ہے اور اسی طرح سے نیچے کی طرف جو پیک آئے گی وہ بھی measure کر سکیں گے سنٹی میٹر میں اب کیونکہ شروع میں ہم نے ac supply کو zero پہ رکھا ہوا تھا تو signal آ ہی نہیں رہا ہے c.r.o پہ اور zero ہے ہمارے پاس peak اور یہ values پھر یہاں پہ میں نے note کر لی ہیں تو volt meter پہ بھی reading میں نے اس وقت کہا کہ zero آ رہی ہوگی کیونکہ ac supply سے ابھی کوئی voltage جا ہی نہیں رہا پھر ہم ac supplies کا جو selection switch ہے اس کو move کرواتے ہو rotate کرواتے ہو ہم اس پہ voltage آستہ سب بڑھاتے جائیں گے regular intervals میں یعنی کہ پہلے 5 کا volt بڑھایا اسی طرح سے 10 کا volt بڑھایا تو بڑھاتے ہوئے یہاں پہ ہم دیکھیں گے multimeter پہ ہمارے پاس range آئے گی اور cero پہ ہمارے پاس signal آئے گا جو کہ alternating یعنی کہ sine wave میں ہوگا تو اس signal کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے volt پر division والے button کی مدد سے اس کی peak adjust کرنی ہے اور voltage پر division والے button پہ جو ہم نے adjust کی ہے value وہ بھی note کریں گے میں نے 5 volt پر division adjust کی value value adjust کرنے کے بعد یعنی کہ peak جو ہے وہ adjust کرنے کے بعد پھر میں نے meter ruler کی مدد سے دیکھا کہ میرے پاس کتنا جو ہے وہ اس کا level آ رہا ہے اور اس کے ساتھ میں نے volt meter پہ reading دیکھی level سے مراد یہ کہ یہ origin ہے تو origin سے اوپر کی طرف peak جو ہے وہ کتنے distance تک جا رہی ہے پھر اس کے بعد origin سے نیچے کی طرف peak کتنے distance پہ جا رہی ہے اور volt meter پہ میرے پاس جو value تھی وہ 5 volt تھی اور جبکہ displacement جو میرے پاس آ رہا تھا origin سے اوپر کی طرف جو میں نے transparent ruler کی مدد سے دیکھا وہ one centimeter کا آ رہا تھا positive y سے میں represent کر رہا ہوں اور جو origin سے نیچے کی طرف آ رہا تھا وہ بھی one ہی آ رہا تھا negative one میں represent کروں گا کہ یہ negative y جو ہے وہ scale پہ ہے axis پہ ہے ایسی supply کا selection switch move کرواتے ہوئے ہم voltage سلسل بڑھاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم displacement جو آئے گا origin سے اوپر کی طرف اور region سے نیچے کی طرف نوٹ کرتے جائیں گے volt meter پہ آنے والے voltage کی AC voltage کی value بھی نوٹ کرتے جائیں گے تو 5-5 volt کر کے میں بڑھاتا گیا AC supply کا voltage تو اس کے ساتھ میں دیکھتا گیا کہ peak کی value میرے پاس جو ہے وہ کیا آ رہی ہے origin سے اوپر کی طرف بھی اور origin سے نیچے کی طرف بھی displacement یہ ہم نے AC جو ہے وہ میرے کیا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں DC میرے منٹ میں ہم نے جو ہے وہ DC supply استعمال کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں high resistance rayor state بھی چاہیے ہوگا اگر ہم battery eliminator استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس میں کیونکہ selection switch یعنی کے voltage regulating یعنی کے voltage کو کم یا زیادہ کرنے والا switch already ہوتا ہے اس لیے high resistance rayor state کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر battery استعمال کر رہے ہیں تو پھر high resistance rayor state چاہیے ہوگا تاکہ ہم voltage کو change کر سکیں multimeter کو ہم voltage DC voltage range میں adjust کریں گے CR کے ساتھ ہم نے جو connecting cable ہے وہ لگا دی ہوئی ہے اور اس کے یہ positive اور negative terminal crocodile clips جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں negative کو میں yellow سے show کر رہا ہوں اور positive کو red سے show کر رہا ہوں یہاں پہ بھی positive red red سے اور black جو ہے وہ negative کو show کر رہا ہے اور same جو ہے وہ یہاں پہ ہے اچھا اب ہم connection لگائیں گے تو connection لگانے کے لیے سب سے پہلے DC supply کا جو ہمارے پاس positive terminal ہے اس کو ریو سٹیٹ کے terminal اے کے ساتھ connect کریں گے اور اسی طرح سے ملٹی میٹر کا جو ہمارے پاس positive terminal ہے اس کو ہم c.e.r.o. کے positive terminal کے ساتھ connect کریں گے اور جو sliding contact ہے ریو سٹیٹ کا اس کو ہم connect کریں گے c.e.r.o. کے positive terminal کے ساتھ اور اس کے بعد ہم نیگٹیو terminal connect کرنے ہیں تو DC supply کا نیگٹیو terminal ہم connect کریں گے b terminal terminal کے ساتھ ریو سٹیٹ کے b terminal کے ساتھ اب یہاں سے پھر b terminal سے ہم connect کریں گے اس کو یہاں پہ c.e.r.o. کے negative terminal کے ساتھ اور ملٹی میٹر کے بھی negative terminal کو ہم connect کریں گے c.e.r.o. کے negative terminal کے ساتھ یہ ہمارے connection complete ہو گئے اب سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ DC supply پہ جب ہم نے zero یعنی ملٹی میٹر پہ شو ہی نہ ہو پائے zero آئے ریڈنگ تو ہم دیکھیں گے کہ c.e.r.o. پہ بھی ہمارے پاس کوئی signal اوپر یا نیچے کی طرف نہیں آ رہا تو value zero آئیں گی اب اس کے بعد ہم نے DC supply سوری ریو سٹیٹ کو DC supply کون کیا ہوا ہے c.e.r.o. کون کیا ہوا ہے ملٹی میٹر کو ہم DC range سوری 2 وولٹ مجھے ریڈنگ نظر آ رہی ہوگی DC کی ملٹی میٹر پہ تو c.e.r.o. پہ میں چیک کروں گا کہ signal وہ کہاں پہ جا رہا ہے اور کس طرح کا آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی میں نے بیٹری سے کنیکٹ کیا ہے تو c.e.r.o. پہ signal یہاں سے نیچے سے اوپر کی طرف چلا گیا ہے تو جتنی پیک origin سے اوپر کی طرف جائے گی جو ہم نے scale لگایا ہوا ہے اسی سکرین پہ اس کی مدد سے ہم وہ اوپر کی طرف distance origin سے چیک کریں گے تو voltage DC supply کا voltage ریو state کے sliding contact کو موگ کرواتے ہوئے بڑھاتے جائیں گے اور distance چیک کرتے جائیں گے اس line کا origin سے scale کی مدد سے تو وہ میں نے یہاں پہ نوٹ کر لیا ہے پہلے 2 وولٹ سپلائے کیا 1 سینٹی میٹر displacement میرے پاس آیا اور سٹوننٹس ایک بات اور بھی ہے کہ میں نے اب DC voltage کے لیے جو میں نے وولٹ پر division کو adjust کیا ہوا ہے وہ 2 وولٹ پر division پہ adjust کیا ہوا ہے پھر اسی طرح سے سلائیڈنگ کونٹیک کو موگ کرواتے ہوئے میں voltage بڑھاتا گیا وولٹ میٹر پہ ریڈنگ دیکھتا گیا اور displacement دیکھتا گیا سکرین کے لحاظ سے رولر کی مدد سے آپ جو ہمارے پاس یہ AC اور DC voltage کی وولٹ میٹر ریڈنگ اور displacement ریڈنگ جو آئی ہیں ان کے درمیان graph plot کریں گے سب سے پہلے میں نے AC کے لیے graph plot کیا x ایکسز پہ میں نے ایک big square کو 10 وولٹ کے برابر رکھا y ایکسز پہ ایک big square کو 2 سینٹی میٹر کے برابر رکھا اس طرح سے displacement میں y پہ represent کر رہا ہوں اور وولٹ میں treating جو ہے وہ x پہ represent کر رہا ہوں اب کیونکہ ہمارے پاس negative displacement بھی آ رہا ہے اس کے لیے voltage negative میں represent کیا ہے graph plot کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں graph اس graph کی کی طرف لگائی اور یہاں سے horizontal line اس طرح سے لگائی کہ یہ دونوں ایک point پہ یہاں پہ مل رہی ہیں پھر اس طرح سے slope calculate کرنے کے لیے formula کے مطابق میں values put کی graph پہ کے مطابق دیکھتے ہوئے کہ a پہ میرے پاس y x کے لیے کیا value آئے گی b طرح سے پھر میں نے دیکھا کہ b پہ میرے پاس x x پہ کیا value آئے گی اور c پہ میرے پاس x پہ کیا value آئے گی تو میں calculate کیا تو 0.2 cm پر volt میرے پاس آ رہا ہے جس کو sensitivity of c ro وولٹ meter کیونکہ c رو وولٹ میٹر یعنی voltage میرنگ device کے طور پر استعمال کر رہے ہیں sensitivity ہمیں بتائے گی کہ ہم کم سے کم کہاں تک میرے کر پا رہے ہیں جو ہم نے adjustment کی ہوئی c ro کی اس کے مطابق پھر dc کے لیے میرے پاس جو values آئی تھے ان کے لیے میں نے graph بنائے x ایک big square کو وولٹ کے برابر رکھا y x پہ ایک وولٹ میٹر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اس کے لئے slope calculate کرنے کے لئے اسی طرح سے میں نے دو points select کیے a graph پہ ایک اور ایک یہاں پہ پھر a سے vertical line لگائی اور c سے horizontal line لگائی دونوں lines b پہ مل رہی ہیں ایک دوسرے کو intersect کرتے ہوئے اسی طرح سے میں a b دیفرنس لوں گا b c دیفرنس لوں گا slope میرے پاس آئے گی ان کی ان دیفرنس کی ریشو لیتے ہوئے تو students formula کے مطابق میں نے values graph سے دیکھتے ہوئے put کی اور solve کی تو میرے پاس 0.5 centimeter پر volt آرہا ہے slope اور یہ sensitivity ہمیں بتائے گی یعنی CR کو DC دیسی کے لیے جو adjust کیا ہوا ہے تو کہا تک ہم میرے کر سکتے ہیں اس CR DC volt meter کے لیے اور اس adjustment کے لیے تو students اس طرح سے ہم نے اس practical میں DC اور AC voltages CR استعمال کرتے ہوئے میرے کیے ہیں